اسلام علیکم خیریہ سے ہیں آپ لوگ ٹھکٹا آگئے ہیں میرے نئے ولوگ میں آپ کو خوش آمدید میں ہوں راشد اسن جناب آج سین کو چسرہ سے ہے کہ آج ہمارا ایک ولوگ بنانے کا اراد ہے جو کہ ہمارا سیکنڈ چینل ہے فوڈ ایکسپلورر اس کے لئے تو میں اور تہا بھائی ابھی جائیں گے گوچین اقبال اور گوچین اقبال میں ایک بہت ہی اچھی فوڈ چین ہے اس کا ہم ولوگ بنائیں گے آپ کو بھی دکھائیں گے اس سے پہلے میں ہو جاؤں تیار اور پھر ملتے ہیں تیار ہونے کے بعد تو پھر تیار ہو گئے جناب بس اب نکلتے ہیں یہاں سے اور باہر چل کے گھڑی میں آپ سے بات کرتے ہیں تو جناب اب ہم راستے میں ہیں اچھا جی سین یہ ہے کہ آج سے کوئی تقریباً چار مہینے پانچ مہینے بہلا میں نے ایک اپلیکیشن خریدی تھی فوڈ اپلیکیشن ہے وہ بھوگو کے نام سے ہے کافی ایڈ شیڈ آئے اور میرا خیال ہے کہ ہر دو منٹ بعد سکرول کرو فیس بک پہ تو بھوگو کی اپلیکیشن جو ہے اس کا ایڈ لگا ہوتا تھا پندرہ سو روپے کی وہ ڈیل لے رہے تھے تو پھر انہوں نے ڈسکاؤنٹ لگا دیا جی ہم پندرہ سو والی جو ہے نا آپ کو بارہ سو روپے میں دیں گے تو آپ کے بھائی نے جو ہے نا کہا کہ بھئی ہمارا تو کامی فوڈ کا ہے تو یہ اپلیکیشن لے لو ذرا کام آئے گی تو وہ میں نے خرید لی خیر دو دن کے اندر نظر اپلیکیشن آگے ڈیلیور ہو گئی اس کے بعد اس دن سے لے کے آج تک مجھے کوئی ایسی ڈیل اس پر نظر نہیں آئی سوائے کوچیز جو ہے ایک برگر والا ہے اس نے ایک ڈیل لگائی بھی تھی بائی ون گیٹ ون کی اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ کوچیز سے میں نے برگر آرڈر کیا میں نے کہا بھائی آپ کی ڈیل چلیئے بھوگوں پر کہنے کے جی بلکل چل لیئے تو میں نے کہا بھی بائی ون گیٹ ون جو ہے نا آپ مجھے ایک دے دیں کرنچ برگر میں نے ان کو آرڈر کیا میں نے کہا بھی آپ کو دوں میں بھوگوں کا کہنے کے نہیں ضرورت نہیں ہے تو پتہ سے چلا کہ کوچیز کی ڈیل ہے نا وہ ویڈاوٹ بھوگوں بھی مل رہی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ صورت بھوگوں کی اچھا تو آج کا سین کچھ ایسا ہے میں نے کچھ سرچ کیا بھوگوں پر بیٹھ کے میں نے کہا بھائی آج کا بلوگ بنانا ہے کچھ بھوگوں کو یوز کرو کیونکہ بارہ سو تیرہ سو روپے کی انویسمنٹ میں نے کی ہے تو اس کو کہیں نہ کیے تو فائدہ ہو تو خیر میں نے پھر سرچ کرنے کے بعد مجھے آج ایک ڈیل ملی ہے بائی ون گیٹ ون کی برگر لائپ برگر لائپ کا ایک بہت ہی مشہور بگرف فائر ہاؤس فائر ہاؤس کی وہ ڈیل ہے اور فائی ونڈرڈ این سمٹنگ کا برگر ہے آپ ایک خریدیں گے تو ایک آپ کو فری ملے گا تو آج میں جو بلوگ بنانے جا رہا ہوں تاہا بھائی کے ساتھ تو میری کوشش یہ ہے کہ ہم برگر لائپ پر بلوگ بنائیں اور اس کوپون کو وہاں پر یٹلائز کریں تو ابھی میں راستے میں ہوں جا رہا ہوں تاہا بھائی وہاں پر ڈیریکٹ ہی پہنچ جائیں گے تو ڈیفرنٹ برانچیں ہیں برگر لائپ کی لیکن میں نے تھوڑا سا چھوز کیا کہ گوشن اقبال والی برانچیں وہاں پر ہم دہیں گے اور وہاں پر چکے ایک اور جگہ پہ ہمیں جانا ہے جو کہ اسی ریڈیس میں ہے تو ہم دو جگہوں پہ جانا آسانی سے بلوگ کر لیں گے تو ہمارے ساتھ تک ہمارے ساتھ ٹھوڑا اسے نمازی نہیں ہیا آپ تو یہ جانا پہ جائے ہوں برگر لائپ اور برگر لائپ میں تھے برگر لائب یہ اکیلہ نہیں ہے یہاں پر اور بھی فورز ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے برگر لائب ہے اس کے بالکل میں سبوے ہے برگر کنگ ہے پیزا ہٹ ہے عثمانیہ ریسٹورنٹ پھر آگے جائیں تو کباب جیز بیکرز بھی ہے جب تک تاہا بھئی آ رہے ہیں تو میں ذرا معلومات کرلوں برگر لائب کیا صورت آلیں یہاں پر یہ برگر لائب ہے اسلام علیکم یہاں آپ کی ڈیل آئی ہے بائی ون گیٹ ون کس کس کی ہے کہ وہ ریگلو ڈیل ہے وہ کونسی ہی رہاوس کی آپ کو ٹکاوئے ملے جائے گی سار اور ہماری اپلیکیشن پر ملے جائے گی سار یہ جس میں آپ کو دو فائر ہوس ملے جائیں گے کتنے کی ڈیل ہے وہ سار ویسے ڈیل آپ کو آپ کو جو ٹس vان کے بعد کاری سیوٹ ترینٹی کے دیو پیس صحیح ہے اور ایک اپلیکیشن ہے بھو اس پہ بھی ہے اس پہ کتنے کی ہے ڈائنن کروں گا بھی ایک میرے ایک فرینڈ آئیلنڈ کے ساتھ لیکن میں ابھی ذرا معلومات دے لو پہلے اچھا بھوو کی دیل آپ کو پڑی گئی ہے ایٹ ٹوئنٹی رائن کی صحیح ہے اس میں آپ کو دو بھوو فائر آس مل جائیں گے اور دو ریگلر فائیس ساتھ ہیں اس کے اچھا میرے پاس جو ڈیل آ رہی ہے میں دکھاتا ہوں کو ایک بھائیس یہ دیکھیں اب یہ آگیا بھانجا دو وہ یہ آگیا ٹھیک ہے ڈیل آ رہی ہے میرے پاس پائی فکٹی اس پہ ڈیل نہیں آ رہی سرم آپ کو بتانا چاہوں گے پائی فکٹی آپ کے سیو ہو رہے ہیں اچھا سیو ہو رہے ہیں آپ کے آپ کا جو بھوگو کا wallet ہے اس نے آپ کو لکھا رہا ہوتا ہے لاؤس میں آپ نے اس پورے من جتنی بھوگو یوز کریے آپ نے ہر ریسٹرنٹ کا کتنے پیسے سیف کریں وہ آتھیں تو اس پہ یہ بتا رہے ہیں آپ کو اس دیل آویل کرنے میں آپ کو فائر فکٹی آپ کو بھوگو نے سیف کر گے سیو رہے ہیں ٹھیک ہے چلے پھر ہم لوگ سٹارٹ رہتے ہیں اچھا فائر آف ٹھیکن برگر جو ہمارے ساں اچھا یہ فوڈ کا بلوگ جو ہے وہ ہمارا ہو گیا ہے کمپلیٹ اور اتنا ہیوی قسم کا یہ برگر دانا بلکل یہاں تک ہم فل ہو گیا ہے مرحل مزید جو ہے نا بنجائش نہیں ہے میں یہی تاوی سے کہہ رہا کہ تاویی جب دوسرا بلوگ دے ہم کیسے کریں گے ٹھائے کرتے ہیں شاید ہو جائے ایسا ہے کہ ہمارا موٹ بن گیا ہے کچھ الگ سے کھانے کا ٹھیک ہے الگ سے مراد یہ ہے کہ اکھوانی بوٹی کا موٹ بن گیا ہے تو اب ہی ہم جا رہے ہیں یہاں پر بولان سرجی دیکھتے ہیں وہاں پر کوئی اگر مل جاتا ہے اکھوانی بوٹی کیونکہ بکرائیٹ کے بعد لوگ کافی اصلک بن رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں اگر وہ مل گیا ہے تو ہم بولان سرجی ٹھائے کر لیتے ہیں اچھا تھی وہاں جس کا ڈر تھا چونکہ بکرائیٹ سے قریب لوگوں نے زیادہ تر یہ بیف آئٹم کم رکھے ہو ہوتے ہیں تو اکھوانی بوٹی جو ہے وہ موجود نہیں ہے ابھی ہم جا رہے ہیں کچھ اور تلاش کر رہے ہیں ایک آئیڈیا ہمارا یہ تھا کہ ہم شوارما پر کر لیں لیکن شوارما بھی کیا ہوتا بھائی کیوں نہیں کھایا آپ سے یہ بس یہ آج حالات نازم موڑ پہ ہیں نہیں لیکن یہ تو آپ ختم کرنا پڑے گا اور میں ابھی راشد بھائی میرا ساتھ دیں ابھی میں دس سک گھنٹی کرنا ہوں یہ آپ ختم کریں دس سک میں نہیں کر سکتے راشد بھائی بھی ہو جا رہے ہیں موقع دیکھ کے گھر وہ دس سک گھنٹی لگا رہے ہیں ابھی انہیں بتا ہے حالات نازم موڑ پہ اس لئے انہوں نے کہا تہاوئی سے کر لو چلی لیں پھر گھنٹی پھر بڑھا دیتا ہوں 20 سک کر لیتا ہوں نہیں راشد بھائی آپ کھا لیں پچاس سک گھنے پھر آپ ویلوگ بن کے تیار ہو گیا جی اور بہت اس کی ایڈیٹنگ کرنی ہے دو ویلوگ ہم نے بنا ہے اور میں گھر بہت چکا ہوں بس اب تیاری کروں گا کوشش کروں گا کہ آج کے ویلوگ آج ہی ڈال دوں یہ والا اور باقی جو فوڈ کا ویلوگ ہے وہ انشاءاللہ کل میں ڈالوں گا تو امید ہے یہ ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اچھا ویلوگ کے حوالے سے جو بھی آپ کا مشورہ ہو جو بھی کمنٹ ہو ضرور جا کے مجھے بتائیں کہ ویلوگ میں مزید کسنا بہتری لائے جائے انشاءاللہ تالہ پھر ملاقات ہوگی نئے ویلوگ کا ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی